ہائے بچہ گوڈیننگ اسلام علیکم نمستے ویلکم ٹو فریٹلین بیالجی کلاسز ہم نے جب لاسٹ کلاس کیا تھا ہم نے سمجھ لیا کچھ امپورٹنٹ چیزوں کو جن کو ہم آج کی کلاس میں یوز کریں گے جو ہمارا پریویس کلاس تھا پریویس کلاس کے اندر ہم نے سمجھا کہ یہ جو پروٹین ہوتا ہے بٹا اس کو ہم کیا بولتے ہیں یہ آپ نے لاسٹ کلاس میں یاد رکھا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا اور آپ نے یاد رکھا بچہ کہ اگر میں ایک جی اکٹین پروٹین کو باہر نکالوں اس جی اکٹین پروٹین کے پاس بڑے ایک ایکٹیو سائٹ پائیز آتی ہے for example this is the ایکٹیو سائٹ بیٹا اور اس ایکٹیو سائٹ کون کیا بولتے this is called as myosin binding site ٹھیک ہے کہ یاد رکھیں گے جی اکٹین کے پاس کیا ہوتی ہے بیٹا ہر ایک جی اکٹین پاس کیا ہوتی ہے myosin binding site ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے یاد رکھا کہ جب بہت سارے جی اکٹینز ڈڈہتی ہیں آپس میں helically twisted form ہے بیٹا تو یہ کیا بناتے ہیں یہ دو helically twisted structures بناتے ہیں they are called as affectants پھر ایکٹین کے ساتھ بیٹا پاس سے گزرتی ہے اور ایک پروٹین چین جس کو ہم ہم ٹروپو میوسن بولتے ہیں and ٹروپو میوسن کے علاوہ اور ایک پروٹین پایا جاتا بیٹا یہ تین سب انوٹس کا بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے فورہز ہیں ایک کام نام دیتے بیٹا ٹروپو نین آئی دوسری کو بولتے ہیں ٹروپو نین سی ٹھیک ہے اور ایک کو بولتے بیٹا ٹروپو نین ٹی so ان تینوں کو ہم بیٹا شاڈ میں ٹروپو نین پروٹینز بولتے تھے یہ ہم نے ہم نے لاز کلاس میں آرہی پڑھا ہے so آج کی کلاس میں ہم کیا کرے ہم سمجھیں گے کہ کئیسے ٹروپو نین پروٹین کیسے ایکٹین ٹروپو میوسن and میوسن پروٹینز بیٹا ہیلپ کرتے ہیں for the process of muscular contraction بیٹا ٹھیک ہے اب muscular contraction کی process کو سمجھ دے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے سمجھنا پڑے گا کہ neuromuscular junction کس چیز کو بولا جاتا ہے تو میں ہم پہ neuromuscular junction کو explain کرنے کی سب سے پہلے کوشش کرتا ہوں پھر ہم بعد میں بیٹا mechanism of contraction پڑیں گے ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے بچے کہ ایک نیورون کے پاس exon ہوتا ہے ٹھیک ہے اور exon کے علاوہ بیٹا اس کے پاس کیا پائے جاتا ہے exon terminal پائے جاتا ہے جیسے for example this is the exon terminal بیٹا this exon terminal so for example یہ ایسے یہاں پہ مل رہا آپ کو exon terminal سو یہ exon terminal ہو گیا ٹھیک ہے نا جو exon terminal بیٹا اس کو کیا بولتے this is called as pre-synaptic knob یہ میں آپ کو پڑھایا تھا nervous tissue میں so exon کا جو terminal ہوتا ہے بیٹا جس exon terminal کا end جو ہوتا ہے اس کو ہم کیا بولتے اس کو ہم pre-synaptic knob بولتے ہیں normal cases کے اندر ہم نے پڑھا ہے that جو exon ایک نیورون کا جو exon ہوتا ہے بیٹا یہ ایک نیورون کی جو exon terminal ہوتی ہے وہ نیچے جا کے بیٹا دوسرے نیورون کے dendrite کے ساتھ جڑتی ہے بیٹا ٹھیک ہے یہاں پہ اور ایک نیورون ہوگا نا so یہ normal case میں کس کے ساتھ جڑتا ہے دوسرے نیورون کے dendrite کے ساتھ جو جڑتا ہے بیٹا جس کو ہم post-synaptic knob بولتے ہیں and اس structure کو ہم کیا بولتے ہیں this is called synapse so مطلب جب ہم نے نیورون پڑھے تھے بیٹا میں نے بولا تھا نیورون میں synapse کیسے بنتا ہے تو synapse بنانے کے لیے پہلے والی نیورون کا exon terminal ہونا چاہیے جس کو ہم pre-synaptic knob بولتے ہیں دوسرے والی نیورون کا dendrite ہونا چاہیے جس کو ہم post-synaptic knob بولتے ہیں اور جس point پہ بیٹے آمنے سامنے ہوتے ہیں اس پرٹیکلور structure کو ہم کیا بولتے ہیں اس سے پہلے جب ہم نے پڑھا تھا بیٹا اس سے پہلے ہم نے کیا نام دیا تھا ہم نے اس کو نام دیا تھا بیٹا synapse but اگر ہم body میں بیٹا muscles کی بات کریں ہمیں پتا ہے muscles کونٹریکٹ کرانے کے بیٹا کیا کرنا پڑھتا ہے نرو کو signal of depolarization یا signal of action potential transfer کرنا پڑھتا ہے کس کے اوپر muscle کے اوپر ٹھیک ہے نا مطلب neuron جب activate ہوگا بیٹا neuron activation کے پاس signal لائے گا muscle کی پاس muscle کو contract کرنا ہے تو یہ muscle کو contract کرنے کا signal لائے جاتا نیورون کی وجہ سے بیٹا یہ کہا پہ لائے جاتا ہے پری synaptic knob پہ لائے جاتا ہے and from pre synaptic knob یہ signal کھا پہ transfer ہو جاتا ہے یہ ہماری muscle کی cell کے cytoplasm as well as plasma membrane پہ transport ہوتا ہے جیسے for example سمجھانے کے لئے مان لی جی بیٹا for this is a muscle cell میں یہاں پہ muscular cell بنا رہا ہوں ایسے یک muscle کی سیل ہے کوئی بھی muscle fiber xyz muscle fiber ہے ایسے یہاں پہ دیان سے دیکھیں گے تو کیا رہا ہے بیٹا اوپر سے ہے neuron کا part جس کو ہم کیا نام دیتے pre synaptic knob بولتے نورملی یہ جڑتا تھا دوسرے neuron کے dendrite کے ساتھ اس سمجھ neuron کے dendrite کے ساتھ نہیں جڑ رہا ہے یہ کس کے کونٹیکٹ میں آرہا ہے یا سار کو لیما کے کونٹیکٹ میں آرہا ہے جب muscle relaxed mood میں ہوتی جب muscle کی plasma membrane جو ہے نا وہ polarizer ہوتی ہے بیٹا یہ اس form میں پائی جاتی ہے سو باہر سے positive اندر سے negative باہر سے positive ہونے کا مطلب باہر sodium زیادہ ہوتے اندر سے negative ہونے کا مطلب اندر sodium کم ہوں گے پٹ potassium کیا ہوتے بیٹا زیادہ ہوتے ٹھیک ہے ہم آگے پڑھیں گے انچالا یہاں پہ یاد رکھیں جب ایک muscle polarizer state میں ہوتی ہے inactive state میں ہوتی ہے اس سمجھ بیٹا muscle کا سار کو لیمہ جائے جس کم plasma membrane muscle بھی بولتے وہ outer side میں پائی جاتا electro positive and inner side میں جاتا electro negative جب بیٹا کوئی membrane باہر سے electro positive ہو اندر سے electro negative ہو بیٹا ایسے membrane کم کیا بولتے اس کم polarizer membrane بولتے یہ important یاد رکھنے ہے اب ہوتا کیا ہے بچہ جب muscle کو activate کرنا پڑتا ہے تو activation کا signal کون بیج تا brain سے signal کون لاتا ہے motor neuron لاتا ہے اگر میں یہاں پہ presy nap کو ہٹا دوں یہ motor neuron ہے نا یہ motor neuron بیٹا یہ signal کس نیلا motor neuron نیلا so motor neuron بیٹا اس سمی polarize ہو چکا ہے so that means motor neuron باہر سے نیلا باہر سے negative ہے اور اندر سے positive ہے جب یہ motor neuron signal لے آتا ہے ہماری muscle کے نزدیک تو یہ motor neuron کیا کرتا بچہ muscle کو activate کرانے کے لیے اندر سے release کرتا ہے neurotransmitter کو جیسے یہ مان لیجے یہ vesicles ہے یہ جو 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 کیا رہے تو یہ vesicles کیا release کرتی ہے ایک chemical کو release کرتی ہے جس کو neurotransmitter بولتے ہے neurotransmitter کا نام کیا ہوتا ہے acetil coline ہوتا ہے short میں ach اس کو بولتے ہے اب یہ acetyl coline جیسے release گیا جاتا ہے بٹا ان muscles کے دوارہ تو یہ acetyl coline آکے bind کرتا ہے on the receptors جو receptor کہاں پائے جاتے سار کو لیما پر پائے جاتے ٹھیک ہے تو یہ ac ch receptors ہے acetyl coline receptors ہے اور in acetyl coline receptors پہ کون bind کرتا ہے acetyl coline bind کرتا ہے اور جیسے ہی ان کے اوپر acetyl coline bind کرے گا na acetyl coline bind کرنی کی وجہ سے ہوتا ہے بٹا یہ جو muscle آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس muscle کے اندر sodium potassium pump کی جو channels ہیں وہ activate ہو جاتی ہے یہ channels activate ہوتی ہے تو یہ channels کرتی کیا ہے یہ 3 sodium کو اندر بیجتی ہے 3 sodium کو اندر بیجتی ہے and 2 potassium کو بہار بیجتی ہے ہم کیا کر رہے ہم 3 positive charge اندر بیج رہے اور 2 positive charge بہار لا رہے اندر positive charge increase ہوگا بہار positive charge decrease ہوگا تو مطلعہ اندر والا membrane کیسا ہو جائے گا کچھ سمی بعد جو membrane ابھی تک negative تھا یہ membrane اب ہو جاتا positive بیٹا because of activation of sodium potassium so یہ آرہ بیٹا 3 sodium اندر and 2 potassium بہار تو اس کی بلے سے کیا ہوگا بیٹا کی membrane جو ہے یہ اندر سے ہو جائے گا positive اور بہار سے کیا ہو جاتا بہار سے negative ہو جاتا ہے اندر سے ہو گیا electro positive اور بہار سے ہو گیا electro negative and ic particular membrane کم کیا بولتے اس کم polar ریز سے بیٹا ہے اب de polar ریز بولتے ہیں اس کم ڈی polar membrane بولتے یا ہم بول سکتے membrane کے اندر کیا generate ہو ہے action potential generate ہو ہے ٹھیک ہے یا membrane activate ہو ہے اب جب plasma membrane ہماری muscles activate ہو جاتا ہے یا میں بول سکتا ہوں بیٹا یہ depolarize ہو جاتا ہے اس plasma membrane کے contact میں کچھ structures پائے جاتے جو دیکھ لیجئے یہ اور structure یہ پہ دیکھ رہے بیٹا یہ plasma membrane کے ساتھ connected ہوتے ہیں یہ plasma membrane کے parts ہوتے ہیں ان t tubules بولتے they are called as t tubules یہ plasma membrane کا حصہ ہوتا بیٹا اگر ہمارا plasma membrane depolarize ہو چکا ہے that means t tubules بھی کیا depolarize ہوں گے اور جب یہ t tubules depolarize ہوتے ہیں بیٹا یہ اندر جا کے بیٹا کس کو activate کرتے ہیں ایک cell organaly کو activate کرتے ہیں جس کم endoplasm کرتی بولتے ای آر بولتے اب ای آر کم activate کیوں کر رہے بیگر جیسے ہی ای آر activate ہوگا نا وہ calcium ions کو بیٹا کہاں پہ نکالنا شروع کر دیتا ہے سائٹ و پلازم میں نکالنا شروع کر دیتا یہ calcium آئے گا یہ calcium ion concentration بڑھے گا کہاں پہ سائٹ اب calcium کا function کیا ہوں ہم تھوڑی دیر میں پتا کریں گے یہ structure آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ایک سائٹ سے نیورون ہے دوسرے سائٹ سے مسل ہے نیورون بیٹا signal آرہا ہے depolarization کا بڑھ مسل کو depolarize کرانے کے لئے بیٹا وہ کیا کر رہا ہے acetil coline کو use کر رہا ہے acetil coline sodium potation pump کو activate کرتا ہے اور membrane کو کیا کرتا ہے depolarize کرتا ہے this structure is called as neuromuscular junction اس کو کیا بولتے ہیں neuromuscular junction بولتے ہیں اور اس کو motor end plate بولتے ہیں motor end plate بولتے ہیں تو یہ پلیز یاد رکھنا میٹے ٹھیک ہے neuromuscular junction کیا ہوتی ہے motor end plate کیا ہوتا اور motor end plate پہ کیا function چلتا ہے بیٹا یاد رکھنا motor end plate پہ muscle کے membrane کو کیا جاتا ہے depolarize اور اس کے depolarize ہونی کے وجہ سے endoplasm reticulum depolarize ہوتا ہے جو endoplasm reticulum depolarize ہونی کے بعد کیا release کرتا ہے calcium release کرتا ہے clear رہے سو یاد رکھیں گے جب ایک impulse پہنچتی ہے neuromuscular junction پہ وہ release کراتی ہے neurotransmitter estyl coline کو estyl coline بینڈ کرتا ہے بیٹا receptor کے ساتھ سار کو لیمہ پہ جاتا ہے اس کے جڑنی کی وجہ سے سار کو لیمہ کی permeability change ہو جاتی ہے جو membrane ہوتا جس کی برے سے آپ membrane کیا ہو جاتا ہے وہ elektro positive اندر سے بنتا ہے and electronegative بہار سے بنتا ہم بتا سکتے membrane depolarize ہوا اور کتنا depolarize ہوتا ہے یہ بھی یاد رکھنے ہے approximately plus 45 to plus 50 millivolts depolarize ہوتا millivolts depolarize ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ depolarize ہو گیا اب یہ جب depolarize ہوتا ہے بیٹا تو سیگنل آپ depolarization کو سیل کے اندر پہنچانے کا کام کرتا ہے سیگنل ایک بار سیگنل اینڈو پلازم ریٹکلم پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ کیا ریلیز کرنا شروع کرتا ہے بیٹا وہ کیلشم ریلیز کرنا شروع کرتا یہ مسل کا contraction ہوتا ہے سو یہ سب سے پہلے آپ یاد رکھیں گے نیورو مسکل کیا ہے اور کیسے یہ ہماری مسل کو contract کرنے میں مدد کرتا ہے چلے ابھی ہم سمجھ لیتے ہیں مسل کو contract کیسے کیا جاتا ہے یہ ڈائیگرام دیکھ سکتا ہے اگر سیم چیز بیٹا جس پری سائنپٹک ناب بولتے ہیں یہ آپ دکھائی دی رہے ایس ٹھوٹے چھوٹے پیکٹ دکھائی دی رہے جب یہ نیورو دی پول ریز ہوگا ٹھیک ہے دی پول ریشن کے باد یہ نیورو کیا کرے گا ایس ٹھو ریلیز کرے گا ایس ٹھو ریلیز کرے گا جس کی وجہ سے بیٹا آپ کا میمبرین مسل کا ڈی پول ریز ہوگا یا اس میں ایکشن پوٹینشل جنرے ہوگا بیٹا یہ آپ سمجھ چکے ہیں ٹھیک ہے اب ہم پڑھتے ہیں میکنیزم اور مسل کونٹریکشن سب سے پہلے چیز آپ میکنیزم مسل کونٹریکشن کی بارے میں یاد رکھیں گے that is میکنیزم مسل کونٹریکشن کو explain کیا بیٹا دو سائنٹس نے ایک کا نام بیٹا میکنیزم مسل کونٹریکشن کو explain کرتے بیٹا بی ای تھیوری جس کم سلائیڈنگ فلایمنٹ تھیوری بولتے سلائیڈنگ فلایمنٹ تھیوری بولتے اور سلائیڈنگ فلایمنٹ تھیوری دینے والا جو سائنٹس تھی بیٹا ان کا نام تھا ای 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 حق سلے ٹھیک ای 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 حق سلے ای 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 جی ہنسن ٹھیک ای نا انہوں نے کیا دیا بڑے سلائیڈنگ فلایمنٹ تھیوری بولتے اب سلائیڈنگ فلایمنٹ تھیوری بولتی کیا ہے تو میں آپ پکچر دکھاؤں گا اس کو سمجھانے کے لئے پھر ہم اس کا میکنیزم بھی پڑھیں گے کہ ایسا ہوتا کیسے یہ پکچر دیکھیں اب سلائیڈنگ فلایمنٹ تھیوری بیٹا میں ای ای دکھائی دی رہے ہم پہ these are اکٹن فلایمنٹ this is also اکٹن یہ بھی اکٹن ہے یہ بھی اکٹن ہے this is also اکٹن 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 ہے نا یہ کیا دکھائی دیر آپ کو میوسن میوسن and میوسن ٹھیک اب HF Hexley and AF Hexley نے کیا بولا انہوں نے بولا کہ جب ایک muscle کا contraction ہوتا ہے during muscular contraction جو H zone ہوتا ہے size decrease ہوتا ہے مطلب انہوں نے بولا during muscular contraction بیٹا یہ جو اکٹن فلایمنٹ ہوتا ہے اکٹن فلایمنٹ بیٹا سلائیڈ کرتا کس کے اوپر میوسن کے اکٹن فلایمنٹ آگے آئے گا میوسن تا اپنی اپنی جگہ ہی رہے گا میوسن کا location change نہیں ہو گا اکٹن بیٹا میوسن کے اوپر سلائیڈ ہوگے کہا کی طرف آئے گا ایم لائن کی طرف آئے گا یہ اکٹن آئے گا اس ڈریکشن میں یہ والا اکٹن جائے گا اس ڈریکشن میں جب دونوں اکٹن سلائیڈ کریں گے میوسن کی اوپر اس کی وجہ سے ایچ زون کا سائز کیا ہو جاتا پہلا پونٹ تو یاد رکھیں جب اکٹن اندر آئیں گے دیان سے اکٹن اندر آرہا ہے اکٹن اندر آرہا اکٹن اس ڈریکشن میں اندر آرہا اس ڈریکشن میں اندر آرہا آرہا تو جب اکٹن اندر آئیں گے تو یہ زیڈ لائن کو کیا کریں گے اندر کی طرف کھین جائیں گے اکٹن اندر آرہا ہے زیڈ لائن بھی کیا آئے گا جب زیڈ لائن اندر آتا بیٹا ایک حق سلی نے بردر اس نے کیا بولا بیٹا انہوں نے بولا کہ جب اکٹن فلی سلائیڈ کرتے ہیں میوس کے اوپر اس کی ورے سے پہلا چیز کیا ہوتا ایچ زون گائب ہو جاتا دوسرا زیڈ لائن اندر کی طرف آتی اگر زیڈ لائن پہلے ایسے مان کے چلتا میں اگر زیڈ لائن پہلے ادھر تھی یہ پہلا پوزشن زیڈ لائن کا لیکن جب ایکٹن آگے بڑھے گئے نا زیڈ لائن مان لو ادھر پہنچ گیا زیڈ لائن اندر کی طرف کھیچا جا رہا جب زیڈ لائن اندر کی طرف کھیچے گا تو ہمارے سار کمیر سائز کیا ہو جاتا دکریز ہو جاتا پہلا پوائنٹ بولا انہوں نے بیٹا سلایڈ لائن تھوڑی میں کہ ایکٹن سلایڈ کرتا ہے میوسن کے اوپر جس کی وجہ سی ایچز ایچز جب اندر آئے گا جس سار کمیر سائز بھی کیا ہو جاتا جب جب مسل کونٹریکشن ہوتا مسل کونٹریکشن کے سامنے بیٹا اے بینڈ جو ہوتا اے بینڈ میں کوئی بھی چینج نہیں آتا اے بینڈ کا سائز بیٹا انکریز ڈکریز نہیں ہوتا یہ انچینج رہتا ہے لیکن جو آپ کا آئی بینڈ ہے آئی بینڈ کا سائز کیا ہو جاتا سمجھ ہے سمجھ سائز 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 دیکھ دیکھ کریں یہاں پہ زی لائن اندر آ چکا ہے ایک ٹین بیٹا اندر پہنچ گیا ایچ از گائب ہو چکا ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ سائز بیٹا کوئی بینڈ کے سائز پہ نہیں پڑھا بٹ آئی بینڈ کا سائز کیا ہو گیا دیکریز ہو گیا سائز 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 ٹھیک ہے البرٹ زینٹ گائیوری انہوں نے بعد میں ایکسپلین کیا ہے بیٹا کہ ایکچول میں فلیمنٹ سلائیڈ کیسے کرتا ہے جو سلائیڈنگ فلیمنٹ تھوڑی ہے بیٹا سلائیڈنگ فلیمنٹ تھوڑی میں کیسے ایکٹن مائوسن ٹروپونن اینڈ ٹروپو میوسن کام کرتے ہیں ٹھیک ہے جس کی شروعات انہوں نے کری بیٹا کس چیز سے نیورو مسکلر جنگشن سے نیورو مسکلر جنگشن میں آرڈی بتا چکا ہوں اب ہم سمجھ لیتے بیٹا کیسے ایکٹن اینڈ میوسن آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس ڈائیگرام پر فوکس کرتے ہیں سب سے پہلے آپ سمجھ گئے بیٹا this is نیورو مسکلر جنگشن نیورو مسکلر جنگشن نے انڈوپلازم ریٹیکولوم کو ایکٹیویٹ کیا انڈوپلازم ریٹیکولوم نے بیٹا کیلشم نکالا ٹھیک ہے اب کیلشم سے میں بیٹا کہانی کو شروع کرتا ہوں کل میں نے آپ کو پڑھایا تھا بیٹا ٹروپولین ہے نا ادھر دیکھیں فور ایکزم میں نے آپ کو کل کی کلاس میں پڑھایا تھا پروٹین جس پروٹین کا نام کیا تھا بیٹا that was called as that was called as ایکٹن بیٹا تو ماندو فورا یہ آپ کے ایکٹن پروٹین ہے نا ایسے ایکٹن پروٹین ہے ٹھیک ہے اب ان ایکٹن پروٹین کے پاس بیٹا آرڈی میں بتا چھو کہ ان کے پاس ایکٹو سائٹ پائی جاتی ہے so فور ایکزم میں یہاں پہ کچھ جگہ پہ ایکٹو سائٹ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ ان کی ایکٹو سائٹ ہے بیٹا جس کو میں ریڈ کلر میں بنا رہا ہوں so this is the ایکٹو سائٹ جو کس کے لیے رکھی گئے بیٹا which is for میوسن کل کی کلاس میں میں نے آپ کو بولا تھا کہ اگر آپ کی مسل ریسٹنگ سٹیج میں ملہا مسل کونٹریکٹ نہیں کر دیئے بیٹا اس سمیں آپ کو دیکھنے کی ملے گا کہ یہ ایکٹو سائٹ جو ہے نا اس ایکٹو سائٹ کے اوپر بیٹا کون بیٹھا ہوا ہے ٹروپو نین پروٹین بیٹھا ہوا ہے یہ ہے ٹروپو نین پروٹین اس کے اوپر بیٹا جس نے ایکٹو سائٹ کو کیا کر کے رکھا ہوا ہے بلوک کر کے رکھا ہوا ہے سمجھائے نا اینڈ ٹروپونین کے ساتھ بیٹا یہ بلوکیش کا کام اور کون کرتا ہے شباش ٹروپو میوسن کرتا ہے یہ ابھی تک ہم اتنا سمجھ چکے ہیں ہے نا ایسے پھر جب میں نے آپ کو پر ٹروپونین پڑھایا تھا کل میں نے بلا تھا ٹروپونین تین طریقے کا ہوتا ہے ون اس کالڈ اس ٹروپونین سی اندر اس کالڈ اس ٹروپونین آئی اندر اس کالڈ ٹروپونین ٹی اور یہ ٹروپونین ٹی جو ہوتا ہے بڑے یہ کس سے جڑا ہوتا ہے ٹروپو میوسن سے جڑا ہوتا ہے نا اب دیکھیں ادھر ہوتا کیا ہے اگر آپ کی مسل کانٹریکٹڈ سٹیٹ میں نہیں ہے مطلب ریسٹنگ سٹیٹ میں ہے سو دی ایڈ میز بیٹا اس ٹیم پہ نیورو مسکلور جنکشن میں ایسٹیل کولائن ریلیز نہیں ہوگا اگر ایسٹیل کولائن ریلیز نہیں ہوگا تو دی ایڈ میز کیلشم ریلیز نہیں ہوگا اور ان ایپسینس اپ کیلشم بیٹا آپ کا مسل کا جو ایف ایکٹن ہے ٹروپونین ہے اینڈ ٹروپو میوسن ہے بیٹا یہ ایسی اس فارم میں رہیں گے یہ آپ کو اس طریقے سے دیکھنے کو ملیں گے لیکن جیسی آپ کی سیل کے اندر بیٹا کون آتا ہے کیلشم آتا ہے ٹھیک ہے نا جیسی آپ کی سیلز کے اندر کیلشم کی انٹری ہوتی ہے بیٹا سو کیلشم کے ساتھ انٹریکشن کون کرتا ہے بیٹا ٹروپونین کا سی سی سیگمیٹ انٹریکٹ کرتا ہے بیٹا سی سیگمیٹ آف ٹروپونین اور کیلشم کا آپ اس میں ہائی انٹریکشن پاور ہوتا ہے بیٹا سو ہوگا کیا کہ یہ ٹروپونین بیٹا کس کے ساتھ چلا جائے گا کیلشم کے ساتھ مطلب یہ ٹروپونین جو آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہا ہے جس نے ابھی تک سائیڈ کو بلوک کر کے رکھا تھا یہ یہاں سے گائب ہو جائے گا بیٹا سمجھ رہے نا سو جب یہ ٹروپونین یہاں سے گائب ہو جائے گا اگر میں ادھر اور ایک بنا دیتا ہوں ڈائیگرام مان لو اگین بیٹا یہ آپ کا پروٹین ایسے تھا نا ایکٹین اور یہ کون ہے بیٹا اس اس ٹروپو میسون بیٹا ہے نا جو ابھی تک کہاں پہ چپکا تھا ایکٹیو سائیڈ پہ لیکن اگر آپ دیان سے ادھر دیکھیں گے بیٹا ابھی ایکٹیو سائیڈ کیا ہو چکے Friday بیٹا ایکٹیو سائیڈ کے اوپر جو طروپونین بیٹھا تھا بیٹا وہ طروپونین کس کیسے چلا گیا شہباز وہ چلا گیا کیلشم کے ساتھ یہ ترپو انگرہ کیسے کیسے کیلشم کے ساتھ حیوز ہو چکا ہے یہ کیلشم کے ساتھ حیوز ہو چکا سمجھا ہے نا اور جیسے کیلشم کے ساتھ حیوز ہوگا تو یہاں پہ میوسن بائنڈنگ سائٹ کیا ہو جائے گی فری اگر آپ کو اچھے سے آ دو بیٹا تو میوسن تو نیچے رہتا تھا ہم آلڑی جانتے ہیں میوسن نیچے رہتا سو میوسن جو ابھی تک بیٹا ایسے ریسٹنگ سٹیج میں تھا ایسے بیٹا نیچے ریسٹ کر رہا تھا ٹھیک ہے اور اس کے اوپر کون جوڑا تھا بیٹا میوسن کے اوپر ATP جوڑا تھا کہاں پہ ATP بائنڈنگ سائٹ پہ میں خالی اے لگ دیتا ہوں بیٹا اس کے اوپر سو اس کے اوپر ATP جوڑا تھا بیٹا اس کے اوپر ATP جوڑا تھا کس سائٹ پہ ATP بائنڈنگ سائٹ پہ بیٹا سو یہ اپنے ATP کو بیٹا بیجے گا ATPS انزائم کے پاس اور اس ATP کو کنورٹ کرائے گا بیٹا کس میں ADP 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 plus انورگنک فاسمیڈ یہاں پہ بھی بنے گا ADP plus انورگنک فاسمیڈ جو یہاں پہ انرڈی نکلی نا بیٹا ایک انورگنک فاسمیڈ کو الگ کرنی کی اس انرڈی کی مدد سے بیٹا یہ میوسین بیٹا کس سے جڑ جاتا ہے یہ جڑ جاتا ہے ایکٹن سے on میوسین بائنڈنگ سائٹ بیٹا this process is called as cross-linking سمجھا ہے نا اب جیسے جڑ گیا اس کے اوپر بیٹا اب اس کا یہ ADP and انورگنک فاسمیڈ یہ اس کو ریلیز کرے گا جیسے بیٹا اپنے ADP and انورگنک فاسمیڈ کو ریلیز کرے گا بیکاز اب this ریلیزنگ بیٹا کیا ہوتا ہے کہ یہ میوسین کا head جو ہے نا یہ bend کرتا ہے اگر اس کا position number 1 تھا اب یہ head bend کرے گا یہ تھوڑا آگے آئے گا اس طریقے سے clear ہے اب جیسے آگے آئے گا تو جو اس کے اوپر چپ کی تھی کون بیٹا filament چپ کی تھی ایکٹن کی filament وہ ایکٹن کی لیکن جیسے head آگے جائے گا automatically slide بھی کیا جائے گا آگے کی طرف جائے گا یہ جا رہا ہے towards M line اس کو sliding بولتے ہیں سمجھ جائے نا اس طریقے سے آپ کا مسل کیا کرتا ہے contract کرتا ہے چلے اس کو میں actual diagram دکھاؤں گا تاکہ پر طریقے سے سمجھ جائے سو آپ دیکھ رہے مسل کے پاس پہنچ رہی یہ signal signal لہا رہا ہے نیرو موسکلور جنگشن جس نے مسل کو excite کر آیا جیسے مسل دی پولرائز ہوئی تو تی ٹی بول دی پولرائز ہوا اور تی ٹی بول نے بیٹا اینڈو پلاس ریٹی کلشم کو نکالا ادھر دیان سے دیکھیں جب کیلشم بہار آتا ہے بیٹا کیلشم کس پہ بائنڈ کرتا ٹروپونین پہ بائنڈ کرتا ہے اور جیسے ہی کیلشم ٹروپونین پہ بائنڈ کرے گا ٹروپونین کی وجہ س بیٹا ٹروپو میوسن باہر کی طرف آئے گا ٹروپونین نکل جائے گا ایکٹیو سائیڈ جو آپ گرین کلر میں دیکھ رہے یہ ایکٹیو سائیڈ ہو جاتی ہے اور ان ایکٹیو سائیڈ پہ کون بائنڈ کرتا ہے میوسن کا ہیڈ بائنڈ کرتا ہے سو اس چیز کو یہاں پہ پر طریق سے دیکھیں گے سو اب ہی ہمارا ہیڈ میوسن کا آرڈ بائنڈ کر چکا ہے بیٹا اور ہیڈ نے بائنڈ کرنے کے لیے ایٹی پی کو بیجا اینزائم ایٹی پی ایس کے پاس اور اس نے اس کو بریک کر دیا بیٹا ایٹی پی پلس ان ایٹی نکلی نکلی اس اینرڈ کو بیٹا اس ہیڈ نے یوز کیا بیٹا کس سے جڑنے کے لیے ایکٹن فلیمنٹ کے اوپر ایکٹن بائنڈ سائٹ پہ جڑنے کے لے so this process is called as cross linking اور cross bridge تا head نے آپ کو جڑ دیا ایکٹن کے ساتھ process کو اپنے cross bridge formation بولا ٹھیک اب اس کے بات کیا ہوگا دیان سے دیکھیں اب اس مائیوشن کے پاس تین سائٹ تھی ایک تھی ATP binding site ایک تھی ATP site اور ایک تھی actin binding site ATP بیٹا ATP کو توڑا جاتا ہے actin binding site کس سے جڑتی ہے میوس binding site کے ساتھ جڑتی ہے یہاں پہ کوئی بھی site ADP and inorganic phosphate کے لئے ہے یہاں پہ ایسی کوئی بھی site نہیں ہے تو ہوگا دیان سے دیکھ لیجئے اب یہ actin filament جڑ چکا میوس کے ساتھ جو آپ کو دکھائی دی رہے اس point پہ دکھائی دی رہے اب یہ inorganic phosphate and ADP ان کو release کیا جائے سمجھ جائے نا ان کو باہار پھینکا جائے اور جیسے باہار نکلیں گے بیٹا ان کے اندر جو energy ہے نا یہ اس energy سے کس کو دککہ ماریں لیکن یہاں پہ دیکھ لیکن یہاں پہ head bend ہو چکا ہے کہ اندر کی طرف M line کی طرف کی 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 بیٹا جس نا ADP inorganic phosphate کو کیا کر دیا ریلیز کر دیا جب یہ head bend ہوگا نا بیٹا اس head کے bend ہونی کی وجہ سے جو اوپر اس پر flam جو دیگا اس طریقے سے head جو bend ہوگا نا یہ flam کو بیٹا کہا کی طرف دکھ دے گا اندر کی طرف دکھ دے گا بیٹا یعنی آپ کا act inflamed بیٹا سلائیڈ کرے گا کس کی اوپر myos inflamed کی اوپر بیٹا اس process کم کی بولت اس کم پاور stroke بولتے جیسے ساپ ہوتے ساپ ساپ دست ہے بیٹا یہاں پہ کون دست رہے یہاں پہ myos ڈس رہے بیٹا کس کو ڈس رہے اکٹن کو ڈس رہے اکٹن کو اندر کی طرف دکھ دے رہے بیٹا اس اندر کی طرف دکھ دنے کو پاور stroke بولتے آپ اکٹن فلیمیٹ کہاں کی طرف آئے گا سینٹر کی طرف آئے گا یا م لائن کی طرف آئے گا clear اب ایک بار بیٹا آپ اکٹن فلیمیٹ اندر کی طرف آتا ہے اب ہم کو بیٹا اگین اور ایک دکھ سمجھ جائے نا اور detachment کے بعد اگین سیم چیز ہوگی بیٹا دی سی detach ہوگا اگین بیٹا ایٹی بی کو توڑے گا انٹو ایڈی پی انوگنی فاسفیٹ اگین کس سے جڑے گا اکٹن کے ساتھ جڑے گا اگین پاور stroke کرے گا اگین اکٹن کو لائے گا اور فردر اندر لائے گا اس طریقے سے آپ کی بوڈی کے اندر کیا ہوتا ہے سمجھ جائے سو اگدم clear کر کے یاد رکھ لینا کہ calcium troponin کے ساتھ جو troponin کے ساتھ بائنڈ کرے گا تو میوسن بائنڈ سائٹ کو چھوڑ دے گا اور کیلشم کے ساتھ باگ جائے گا جیسے ہی بائنڈ سائٹ بیٹا میوسن کی فری ہو جاتی تو ان پہ بائنڈ کرتا ہے میوسن کا head جب ATP کو توڑا جائے گا تو جو وہاں سے energy نکلے گی اس کو use کرتے cross bridge formation میں جو energy پہ present ہے وہ میوسن کے head کو bend بیٹا پھر بات میں repeat ہوگا this process is called as muscle contraction ٹھیک ہے تو یہ یہ دیا ہو ہے بیٹا اگر آپ ادھر بھی سمجھ نا چاہتے سو اگر آپ اس point سے شروع کریں گے بیٹا یہ میوسن بائند نہیں ہو چکا ہے میوسن free ہے بیٹا اس کے پر ATP جو ڈھو ا ہے میوسن بیٹا اپنے ATP کو ڈھوڑے گا into inorganic phosphate and ADP یہ جو یہ energy نکل رہی ہے اس کو use کرے گا اس energy کو use کرے گا cross bridge formation cross bridge بنے گا تو power stroke مارے گا power stroke سے act inflammation اندر کی طرف آئے گا and cycle کو repeat کرنے کے لئے again ATP جوڑے گا اور ایسی cycle continuously چلتا رہے گا سمجھائے نا so this is called as mechanism of muscle contraction اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے تو کیا لکھائے mechanism muscle contraction is best explained by sliding inflammation theory proposed by AF AXLE and HE AXLE this theory states that contraction of muscle fiber takes place by the sliding of thin filament or on the thick filament on on this line important to slide on actin slide on myosin on thin filament slide on thick filament on muscle contraction is initiated by signal sent by central nervous system via motor neuron a motor neuron along with muscle fiber connected to its motor unit and the junction between a motor neuron and sarco lemma of the muscle fiber is called as neuromuscular junction or motor end plate what is signal ki wajahe estyl coline release estyl coline action potential generate karega kis sarco lemma is action potential goes from sarco lemma into the sarcoplasm reticulum action potential plasma membrane muscle cell endoplasm reticulum muscle cell endoplasm reticulum sarcoplasm reticulum reticulum which releases calcium release high levels of calcium lead to binding up calcium troponin c sub unit puled pullet in upwards causing shortening of sarco mere which results in the muscle contraction jab a cross bridge ben go power stroke power stroke can actin go under the endoplasm normal same H zone becomes absent so this process is called as mechanism of muscle contraction i hope mechanism of muscle contraction you understood so let's ahead so this whole mechanism is how muscle contract is this table pause and read it all doubts clear how process is next is also called as core cycle lactic cycle bhi bolt fernet corine and gerti corine kya corine exam puchha jata kbhi kbhi to corine metabolic pathway is anaerobic respiration ho jata anaerobic glycolysis ho jata muscles kya lactic acid bant so this cycle is called corine 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 رہے in the form of glucose کلیرے بچہ so this is about the sliding filament thori and kori cycle تو next چیز ہم کو پڑھنے بٹے that is going to be muscle fibers rheumatoid arthritis osteoarthritis gout اور ایک دو ڈیزیز پڑھنے ڈیزیز والا پورشنم انشلا کل کی کلاس میں کرتے